اسلام علیکم میکروسوفٹ ایکسل 2016 کی سیریز کے لیکچر نمبر 8 کے ساتھ میں ہوں مقبول سین آج کے لیکچر میں ہم ٹوپک جو ڈسکس کریں گے اس کا نام ہے ہاو ٹو یوز سم فارمولا این ایکسل یعنی ہم کمپیوٹر میں جب بھی مختلف قسم کی کلکولیشن کرتے ہیں ایکسل کی فائل میں تو ہم اس کو کس طرح سے جمع کر سکتے ہیں یا اس کو سم کر سکتے ہیں تو یہ چلتے ہیں ہم سب سے پہلے میکروسوفٹ ایکسل کو اوپن کرتے ہیں جس طرح سے یہ سامنے آپ سے آر ای ڈی اوپن ہوا پڑا ہے میں یہاں پر کچھ ویلیوز لکھتا ہوں فرسٹ روز فرسٹ کالم میں میں نے دس لکھ دیا یہاں پر ٹونٹی لکھ دیا یہاں پر کئی چیزیں ہم پانچ لکھ دیتے ہیں تو یہ میں نے مختلف تین ویلیوز لکھ دی ہیں اب ہم ان کو سم کرنا چاہتے ہیں تو سم کرنے کے بھی مختلف طریقے میں آج آپ کو سارے طریقے وہ یہاں پر بتاؤں گا ہم مختلف لائیں ویلیوز کو کس طرح سم کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے ویلیوز لکھی اس کے بعد جن ویلیوز کو سم کرنا ہے وہ لکھ دی اس کے بعد جہاں پر جواب آنا ہے اس پر ہم کلک کرتے ہیں مسارکتوں پر ہم چاہتے ہیں کہ جو جواب ہے جو آنسر ہے وہ ڈی میں آ جائے تو ہم یہاں پر کلک کرتے ہیں فارمولا باز میں اس کے بعد ہم ایکول ٹو کا اپشن دباتے ہیں اس کے بعد ہم لکھتے ہیں سم میں نے سم لکھا اس کے بعد ہم بریکر لگاتے ہیں یہ جسے سمال بریکر کہتے ہیں یعنی ہم نے اس کو بریکر کو سٹارٹ کرنا اور بریکر کو بند کرنا ہے اور بریکر کے اندر بریکر کے اندر ہم لکھیں گے اے ون اے ون کیوں لکھیں گے کیونکہ ہم نے فرس رو اور فرس کالنم لینا ہے اس کے بعد اس کو جمع کریں بی ون کو کیونکہ اب ہم نے بی ویلیو کو جمع کرنا ہے بی ویلیو کو کیونکہ سیکنڈ رو فرسٹ رو اور سیکنڈ کالم ہے اس کے بعد سی ون کو بھی ہم نے جمع کرنا ہے تو سی ون یہ ہم نے جمع کر لیا اس کے بعد ہم اس کو انٹر کا بچن دبائیں گے جیسے ہی ہم انٹر کا بچن دبائیں گے جو آنسر ہے وہ آپ کے سامنے سکرین پر آ چکا ہے تو یعنی اس طریقے سے ہم مختلف ویلیوز کو جمع کر سکتے ہیں تو مثال کے طور پر ہم نے یہ ویلیوز لکھ دیئے اب ہم چاہتے ہیں کہ یہ ویلیوز میں اور لکھ دوں اور وہ کیلکولیشن خود با خود ہو جائے مجھے اب دوبارہ دوبارہ فارمولا نہ لگانا پڑے تو جس طریقے سے میں نے یہاں پر پانچ لکھا یہاں پر دو یہاں پر آج اسی طریقے سے میں یہاں پر آج لکھتا ہوں دو لکھ دیتا ہوں چار لکھ دیتا ہوں اس طریقے سے ہم کے چیزیں آج لکھا نو لکھا دس لکھ دیا اب ہم چاہتے ہیں یہ جو کیلکولیشن ہے یہ خود با خود ہو جائے مجھے بار بار فارمولا نہ لگانا پڑے تو ہم نے فس رو میں تو فارمولا لگایا ہوا تھا اب ہم ادھر ہی کلک کرتے ہیں اور یہاں پر آپ کے سامنے دیکھیں یہ جو بلیک کلر کا کرسر نظر آ رہا ہے میں اس کو پکڑ کے سکیچ کروں گا تو یہ دیکھیں جی یعنی تین ویلیز کو ہم نے کیلکولیشن کرنے ہیں میں جیسے ہی اس کو چھوڑوں گا تو یہ دیکھیں خود با خود جو ہے وہ کلکولیشن ہو گئی یعنی پانچ اور دو سات سات اور آج ہو گیا پندرہ ہو گئی تو اس طریقے سے کیا چیزیں ہم یعنی ایک دفعہ لکھتے ہیں اور باقی جو ہے وہ خود با خود کلکولیشن ہوتی چلی جاتی ہے مثال کے طور پر اب ہم اس کو اور طریقے سے بھی کسرتے ہیں یہ دیکھیں میں نے ایک لکھا پانچ لکھا اور سات لکھا لیکن جیسے ہی میں یہاں پر آؤں گا تو یہ دیکھیں خود با خود کلکولیشن ہو گئی اب مجھے وہاں پر لکھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے کیونکہ وہاں پر کے چیزیں آرے جی کلکولیشن ہو چکے ہیں یہ دیکھیں جی خود با خود ہم آنسر کلکولیشن کر سکتے ہیں تو یہاں پر مثال کے طور پر میں پانچ لکھتا ہوں دس لکھتا ہوں اور یہاں پر تین لکھتا ہوں بس اور باقی جو تیسری ویلیو نہیں لکھتا اور اس کے بعد کے چیزیں میں انچہ کا وہ اس کو سکیچ کروں گا لیکن وہ جو کہتا ہے کہ فارمولا جو ہے آپ نے ساری ویلیوز کے لکھا ہے تو اس لئے جواب بھی ساری ویلیوز کا ہی آئے گا تو اس طرح ہم کے چیزیں مختلف ویلیوز کو جمع کر سکتے ہیں یہ ہے ایک سیمپل طریقہ اس کے بعد ایک اور طریقے سے مثال کہ ہم یہاں پر لکھتے ہیں دس دس بیس پاندرہ انیس اٹھا اٹھ اور اسی یہ ہم اس طریقے سے گیارہ اب ہم چاہتے ہیں کہ اتنی بڑی ویلیوز ہیں میں نے یہاں پر پانچ یا سات ویلیوز لکھتی ہیں ہم چاہتے ہیں کہ اگر ہم اس طرح لکھیں جس طریقے سے میں نے شروع میں لکھا تھا تو اگر تمام فارمولا یعنی اے ون بی ون سی ون لکھتے جاؤ گے تو مجھے تو بہت زیادہ دیل لگ جائے گی تو اس کا کوئی آسان طریقہ ہوگی بھی یعنی ساری ویلیوز کٹھی آ جائیں تو اس کا بھی ایک دوسرا طریقہ ہے ہم یہاں پر کلک کرتے ہیں جہاں پر ہم نے فارمولا لگانا ہے اس کے بعد فارمولا بار میں جائیں اور یہاں پر کہتے چیزیں ہم ایکول ٹو کا اپشن پریس کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم لکھتے ہیں سم یعنی ہم لکھیں گے سم لکھتے ہیں اس کے بعد ہم سیم وہی بریکٹ سٹارج کھنتے جو بریکٹ بند کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم یہاں پر جس جس کو ہم نے ایج کرنا ہے یعنی جو ہم نے ایڈیشن کرنی ہے آپ کے سامنے یہ دیکھیں یعنی یہاں سے کہہ چیزیں یعنی על& choose ڈی ای اور ایف آ رہا ہے تو یعنی f سے سٹارچ کرنی ہے ہم نے یعنی f11 سے اور اس کے بعد کولن لگانے ہیں یہ والے کولن جو آپ کے سامنے سکرین پر نظر آرہے ہیں ہم نے یہ کولن لگا دیا اور کہاں تک جمع کرنا ہے یہ ال ہے اور ادھر سے کہہ چیزیں الیون ہے یعنی ال الیون تک ہم نے اس کو جمع کرنا ہے تو میں کہہ چیزیں یہاں پر ال لکھ کر اور الیون لکھوں گا اور یہ دیکھیں جی ساری کی ساری ویلیو جہاں وہ سیلیکٹ ہو چکی ہیں اب میں جیسے یہ انچہ کا بچہ دباؤں گا تو یہ دیکھیں جی آنسر خود بخود سکرین پر آ چکا ہے میں اگن ریپیٹ کر دیتا ہوں اس کو جسی کے سے میں نے یہاں پر دس لکھا یہاں پر بارہ لکھ دیا پندہ لکھ دیا چودہ اٹھارہ لکھ دیا ایک لکھ دیا پچپنہ لکھ دیا تو میں چاہتا ہوں کہ ان کو آپس میں جمع گیا جائے تو ہم کیا کریں گے یہاں پر سب سے پہلے ایکوئی ٹو سم لکھتے ہیں اس کے بعد بریکٹ سٹارٹ بریکٹ کلوز اور بریکٹ کے اندر ہم لکھیں گے جہاں سے شروع ہو رہا ہے تو کہاں سے ہماری ویلی شور ہو رہی ہیں جی ادھر سے فورٹین ہے اور ادھر سے چیزیں ہمارے پاس جو میں ادھر سے کلک کرتا ہوں تو یہ دیکھیں جی ایف فورٹین خود با خود ہی آ چکے ایف فورٹین سے ہم نے کہاں تک جانا ہے جی کے فورٹین تک تو میں یہاں پر کولن لگاؤں گا یہ دیکھیں جی ہم نے کولن لگا دیا اور کیا چیزیں ایف فورٹین سے کولن لگا کر ہم نے کیا چیزیں کس کس کو جمع کرنا ہے کولن لگانا ہے اور ادھر سے کچھ چیزیں ہمارے پاس L14 ہے یعنی ہمارے پاس K14 ہے سوری تو ہم K لکھیں گے اور 14 لکھیں گے تو یہ دیکھیں K14 تک جو ہے نا وہ ہمارا سیلیکشن ہو چکی ہے تو ہم اس کو ختم ایک میاں گین لکھتے ہیں ہم اس کو یہ دیکھیں جی اب ہم اس کو لکھتے ہیں ہمارے پاس سب سے پہلے equal to sum لکھتے ہیں bracket start bracket close اس کے بعد ہم یہاں پر یعنی جو values ہیں ہمارے پاس کون سی آپ کے سامنے یعنی وہ ہمارے پاس CD اور یہاں پر یہ دیکھیں خود بخود ہی آجاتی ہے F14 آگیا اس کے بعد ہم نے کولن لگا دیا اور کولن لگانے کے بعد ہم کیا چیزیں یہاں پر لکھتے ہیں جہاں پر ہم نے جانا ہے یعنی L ہے تو یعنی L14 لکھتے ہیں جیسے ہی میں L14 لکھوں گا تو یہ دیکھیں جی L14 select ہو گیا یعنی تمام values اس کے بعد ہم اس کو calculate کرتے ہیں تو یہ جو answer ہے وہ screen پر آپ کے سامنے آ چکا ہے تو اس طرح بھی ہم مختلف values کو جمع کر سکتے ہیں ایک اور طریقہ بھی ہے سیمپل جس طریقے سے اگر ہم نے فارمولا نہیں لگاتے تو ہم یہ دیکھیں جی دس لکھا ہے پانچ لکھا ہے اور فرس کرو میں یہاں پر چودہ لکھ دیتا ہوں تو آپ دیکھیں ان کو جمع کیسے کریں گے تو یہ سیمپل ایک طریقہ جو سب سے آسان طریقہ ہے جی ہم نے یہاں پر equal to کا بچن پریس کیا اس کے بعد جن جن values کو جمع کرنا ہے یعنی میں چاہتا ہوں کہ یہ ایف 14 آ جائے اس کے بعد جمع لکھ دیا اس کے بعد یعنی ہمارے پاس ایف 15 آ گیا اس کے بعد جمع میں اس پر click کرتا ہوں تو ایف 15 آ گیا اس کے امام میں جیسے equal to کا بچن دواتا ہوں تو یہ دیکھیں جی 39 جو ہے وہ جواب screen پر آ چکا ہے اس کے علاوہ ایک اور طریقہ بھی میں چاہتا ہوں کہ صرف ہم ان دونوں values کو آپس میں calculate کریں باقی values کو ہم نے جمع ہی نہیں کرنا تو اس کے لئے ہم کیا کریں گی تو سیم مساکت اوپر میں چاہتا ہوں کہ جواب بھی میں نے کہا تھا کسی بھی جگہ پر کر سکتے ہیں میں یہاں پر چھوٹی values لکھتے تھا ہوں تاکہ آپ کو easily سمجھنے میں سانجھیں اب یہ دیکھیں پندرہ اور بیس پینتیس ہوتا ہے تو ہم اس کو calculate کرتے ہیں یہاں پر اب ہم کریں جی پندرہ کہاں پر پڑھا ہے آپ کو پتا ہے جی پندرہ جو ہے وہ ہمارے پاس ادھر سے ٹونٹی ہے اور ادھر سے کیا چیزیں ہمارے پاس ای پر آ رہا ہے تو میں یہاں پر equal to کا بجاں پر دباتا ہوں اور کتنا لکھتا ہوں جی ہم یہاں پر ای لکھتے ہیں اور اس کے بعد لکھتے ہیں ایٹین ٹھیک ہو گیا اور اس کے بعد ہم کیا چیزیں جمع لکھتے ہیں اور اس کے بعد ہم نے ای ایٹین نہیں ہے ٹونٹی ہے جی ہم ایٹین کی جگہ پر ٹونٹی لکھ دیا تو کیا چیزیں وہ سلیکٹ ہو گا اس کے بعد جمع لکھتے ہیں اور اس کے بعد ہمارے پاس جو اس دونوں ویلیز کو جمع کرنا ہے تو ٹونٹی کو جمع کرنا ہے تو ایف ٹونٹی لکھیں گے تو لکھیں گی جی ایف اور ٹونٹی اور یہ چیز آگیا تو میں جیسی انٹر کو بچن پریس کروں گا تو یہ دیکھیں یہاں پر جو ہے نوہو 35 لکھا ہوا آ جائے گا تو اس طریقے سے ہم کے چیزیں مختلف طرح سے ہم کے چیزیں مختلف ویلیز کو کلگریج کر سکتے ہیں تو امید ہے آپ کو آج کا لکچہ سمجھ جایا ہوگا اگر کسی بھی ٹوپٹی کی سمجھ نہ آئی ہو تو ہم اس سے اس ایمیل آجائز پر یا جو میرا یوٹیوب کا چینل ہے کمپیٹر ٹیٹوریل ہب اس پر آکر کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا تاکہ آپ کو اس طرح کی مزید انفرمیٹر ویڈیوز ملتی رہیں اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ فی ایمان اللہ